سید تارک ابراہیم میرا نام ہے میں نیجرزی میں پریکٹس کرتا ہوں پرائمری کیر فیزیشن ہوں اور میرے بہت سارے پیشن کووڈ نائنٹین کے مریض ہیں یہاں امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب روزانہ اموات ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر جس میں سے موسلی ڈیٹھ جو ہیں وہ نی یوک نیجرزی کا ایریا ہے اور یہی وہ ایریا ہے کہ جہاں میں اور میرے بہت سارے فیزیشن دوست کام کر رہے ہیں میرے بہت سارے کولیکس اس وقت کووڈ نائنٹین کا شکار ہیں اور یہ تقریباً ایک اندازہ کے مطابق ٹو تھرڈ آف دی فیزیشن اور نرسز جو کہ نیوک سٹیٹ نیجرزی میں کام کر رہے ہیں یہ سب انفیکٹڈ ہیں تو خدا رہا آپ اس کو بہت سیریس میں ہم ڈاکٹر یاسمی نازلی ہے I'm a practicing gynecologist in the state of new jersey I just wanted to let everyone know that I got exposed with the COVID-19 as well as lot of our other colleagues and just wanted to make sure that you have to have strict isolation once you get exposed اور اس کے علاوہ social distancing کو مانٹین کریں ہاتھ واش کرنے کو مانٹین رکھیں اور جو بھی necessary احتیاطیں اس کے اندر لینی ہیں وہ سب آپ لوگ لینجئے یہی کام السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جاوید سلیمان ہے میں associate professor of medicine and cardiology the reason کہ میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر آ رہا ہوں یہ اپنا experience بتانے کے لیے کہ COVID-19 کتنی خطرناک بیماری ہے زندگی میں میں نے کبھی ایسی بیماری دیکھا نہیں ہے یہ ایک خوفناک ترین بیماری ہے اور 80-85% لوگ جن کو ہوتا ہے ان کو تو mild symptom ہوتا ہے مگر جن 15% لوگوں کو یہ severe symptom ہوتا ہے they don't do well many of them ان کو پھر ventilator کی support کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرے اور heart اور lungs کے support کی ضرورت پڑتی ہے جن میں سے بیشتر survive بھی نہیں کر پاتے تو یہ ایک ایسا موزی مرض ہے جسے بچنا محال ہے اگر کسی کو شدت سے یہ بیماری ہو جائے اس کا کوئی definite علاج نہیں ہے remember یہ very important point اب تک اس کا کوئی definite علاج نہیں ہے جو علاج اس وقت ہم کر رہے ہیں جو دوائیں دے رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ امید ہے کہ یہ دوائیں کام کر جائے مریض پہ کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ شہروں میں اس نے benefit دیا ہے بڑا sketchy قسم کا data ہے تو بات کیا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ supportive care اور prevention prevention کے لیے جو ہے یعنی بچیں آپ اس سے یہ بیماری آپ کو لگے ہی نہ اس کے لیے آپ کو گھر میں رہنا پڑے گا اگر آپ وہ دیکھ لیں جو میں دیکھ رہا ہوں گوشتہ تین ہفتوں سے جو میں نے face کیا ہے فرنٹ لائن پہ اس بیماری سے لڑتے ہوئے اور جتنا خوفزدہ میں اس بیماری سے ہوں اور جتنا تھک گیا ہوں اس سے لڑتے لڑتے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلی گیا میرا نام ڈاکٹر محمود علم ہے میں heart specialist ہوں اور کرونا وائرس سے متاثر بیشمار مریض جو نیویویوپ نیو جرزی میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے ان کی خدمت کرنے اور ان کو بہتر بنانے میں شانہ بشانہ دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے اور یہاں پر ڈاکٹروں کی بھی بڑی تعداد اور نرسوں کی اور دوسرے ہلتھ کیر پروفیشنلز کی افیکٹ ہوئی ہے اس سے تو یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے اس وقت امریکہ کے اندر دس ہزار سے زیادہ امباد ہو چکی ہیں جو کہ دنیا میں اب نمبر ون پہ ہے امباد کے اعتبار سے مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں پر اسی سے زیادہ امباد ہو چکی ہیں جبکہ پانچ ہزار سے زیادہ کیس ہوئے ہیں اتنے بڑے ملک کے اندر یہ تعداد گو کے کم نظر آتی ہے لیکن ایک فکر کی بات یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس ہم نے یہاں پہ کیا ہے امریکہ میں کہ یہاں پہ ہم نے حکومت نے اور ایون ہیلس کیر پروفیشنلز نے اس کو ابتدان بہت لائٹلی لیا لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جس طرح سے یہ وائرس بڑا ہے اور پھیلتا چلا گیا ہے اور اب پچھلے چوہ بیس کھنٹوں میں دو ہزار سے زیادہ امباد ہوئی ہیں اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کسی بھی ملک کے لیے خاص طور پر پاکستان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا شوشل ڈسٹینسنگ جو ہے گھر کے انظر رہنا بلا وجہ گھر سے باہر نہ جانا حکومت نے جو آرڈرز دیئے ہیں جو ہدایت دیئے ہیں ان کو فالو کرنا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سباہت محمود ہے میں سسٹرم پروفیسر ہوں سٹونی بروک انویسٹری ہاسپیٹل کی میں دو دن ہفتے سے کووڈ یا کرونا یونٹ کور کر رہی تھی میرے یہ پیغام ہے سب لوگوں کیلئے التماس ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں یہ بہت تیزے سے پھیلنے والی وائرس ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سمٹمز ہوتے ہیں جسے ایک خاصی ہے زکاہ میں سر میں درد ہے بخار ہے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ پھر بھی وہ شخص جس کو کوئی بھی سمٹم ہے وہ بھی ماسک پہنے تاکہ باقی گھر والے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ڈاکٹر شاہد عسیم فاروپی ہے میری نیو جرزی شیلز بیرن میں پریکٹس آئی انٹل میڈسن کی میں اپنے آفس میں دس مریضوں میں سے آٹھ مریض کے ٹیسٹ پوزیٹیف آ رہا ہوں یہ بہت خطرناک بیماری ہے بہت شدت سے پھیلنے والی بیماری ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں ہمیں ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ اپنی صحت کا دوسروں کی صحت کی ذمہ داری ہماری ہے کسی کو اگر ہم نے نقصان پہنچایا اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے تو ہم اس کی ذمہ دار ہیں بیماری کے ملک میں امریکہ میں اس وقت بہت بری طرح سے بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے اسپطال بھر رہے ہیں اور ہر مریض کی ہمارے پاس پازیٹیف ریزالٹس آ رہے ہیں اور اس کا کسی کو نہیں پتا کہ کس کو لگ سکتی ہے یہ بیماری ابھی جانے والی نہیں ہے اور یہ پھیلے گی اور یہ اس بری طرح سے پھیلے گی ہے کہ کسی کا نہیں پتا چل رہا کہ کون پازیٹیف ہے اور کون نہیں صرف ایک طریقہ ہے گھروں میں رہیں فاصلہ قائم کریں دوسروں سے آپ جو معاشری معاشرتی جس کو کہا جاتا ہے فاصلہ جس کو کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس انگریزی میں آپ آپس میں ایک دوسرے سے نہ ملیں